جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی با روایات صحافت کا علم بردار سیدھی با ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انسار عزیز ندوی اس وقت کے یوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں ہمیشہ کی طرح رکھنے جا رہا ہوں جس میں کچھ تصویریں ہوں گی ویڈیوز کے حوالے سے تنقیدی تفسیریں ہوں گے میں بتاؤں گا کہ کئی سے کشمیر کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو مکشمیر کی جہاں پر ایک بریج پل جو ہے ٹوٹ کر کے گر رہا ہے ہیوی رین فال کے وجہ سے ادھر ایک فلسطین کے اور ایک ویڈیو آ رہی ہے فتح تکوہ کی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس وقت دہلی فسادات کو لے کر کہ الیکشن کمیشن پر الزامات لگ رہے ہیں کہ پولیس کو اس نے ووٹر لیسٹ شیئر کیا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کی نشاندہی کر کے گرفتاری کریں جبکہ کمیشن نے اس بات سے انکار کیا ہے وہ ساری تفصیلات رکھتا ہوں اس کے علاوہ کس طرح سے ایک پولیس نے طالبہ کو بلیک میل کر کے اس کے ساتھ جسمانی استحصال کرتا رہا مہاراشرہ سے آ رہی خبر ہے آیودیا مسجد تعمیر شروع ہونے سے پہلے ہی ٹرشٹ جو ہے اس وقت کچھ ہندتوہ وکیلوں کے نشانے پر آ گیا ہے وہ سپریم کورٹ میں عرضی داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکی پولیس اہلکار کی ساتھ گولیوں کے کھا کر سیاہ فام امریکی جو زندہ بج گیا اس کے والد کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی جس میں سور فاتحہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ناظرین اور بھی کچھ خبریں ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ترخواست ہے کہ جنہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں یہ دارے کو مضبوط کرنا ہرگز نہ بھولیں ناظرین اگرامی آئیے چلتے ہیں اور سب سے پہلے کچھ ویڈیوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک ویڈیو آپ کو امریکہ کی سنانا چاہ رہا ہوں جس میں ایک شخص ہے جو سور فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس ویڈیو کو سنیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون ہیں اور اس وقت کیوں کر کے تلاوت کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رحم العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین یاکن عبود و یاکن استعین اک دین سرونت المستقین سرونت اللہ دین ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ میں چند ماہ قبل جارج فلائٹ نامی ایک سیافام شہری کی پولیس اہلکاروں کی وحشیانہ حملے میں ختل کے بعد امریکہ میں نسل پرستی کا ایک نیا واقعہ سامنے آیا امریکی ریاست ویسکونسن میں ایک امریکی پولیس اہلکار نے اتبار کو ایک سیافام کو اس کی تین بچوں کے سامنے اس کی پشت پر سات گولیاں ماری جس کے نتیجے میں وہ سخت زخمے ہو گیا اسے اسپیتال لے جایا گیا جہاں آپریشن میں اس کے جسم سے تمام گولیاں نکال دی گئی ہیں اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک شخص کے جانب سے لیکن وہ ویڈیو ہم لوگ یوٹیوب کے وصولوں کے چلتے نہیں دکھا سکتے اطلاعات یہ ہیں کہ زخمی سیافام کے حالت اب خطرے سے باہر ہے حیران کن بات یہ ہے کہ امریکی پولیس افسر کی فائرنگ کے نتیجے میں جسم میں سات گولیاں کھا کر بھی سیافام اس وقت زندہ ہے زخمی کے اہل خانہ کے وکیل نے میڈیا کو بتایا کہ گورے امریکی پولیس اہلکار نے انتیس سالہ جیکب بلیک کو مارنے کے لیے اس سے سات گولیاں ماری ان بی سی نیوز کے مطابق زخمی سیافام کے والد نے بتایا کہ اسے قریبے اسپتال لے گئے جہاں انہوں نے اس کی پیٹ سے گولیاں نکالی وہ اس وقت خطرے سے باہر ہے بہر قیب ناظرین سیافام کی وجہ سے جو گولیاں اور پولیس کی جانب سے ہونے والی جبرو تشتو کی تصویریں ہیں اور اس کی وائرل ویڈیوز ہم لوگ کے سامنے آتی رہتے ہیں میڈیا میں مخاطب میڈیا کو مخاطب کرنے سے پہلے جیکب کے والد جو ہے وہ اس وقت پریس کانفرنس سے پہلے یہ سور فاتحہ پڑھ کر کے اپنے بیٹے کی جو ہے علاج کے لیے اس کی جلد سے ہتھیاب ہونے کے لیے انہوں نے دعائیں کی تھی یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور امریکہ میں اس طرح سات گولیاں کھا کر بھی سیافام امریکی زندہ بجھانے کے بعد بھی جو ہے اس وقت ایک قسم کی سیافام میں ایک مرتبہ پھر غم و غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہے کہ اس سے پہلے سیافام کو گردن دبوچ کر مارنے کے بعد پورے مغرب ممالک میں ایک قسم کا ہنگامہ مچ گیا تھا اور کرونا عبا کے دوران لاکڈون کے دوران کئی دنوں تک جو ہے امریکہ کے کئی علاقے جلتے پر نظر آ رہے تھے احتجاجیوں کے ہاتھوں پھر دیکھنا ہے کہ اب یہ ایک مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا ہے تو کس طرح کی صورتحال امریکہ میں بنتی ہے ناظرین آئیے ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں جو اس وقت پھل ٹوٹنے کی خبر آ رہی ہے آپ کو پتایا تھا میں نے آج مارننگ میں بھی کیس طرح چیس صورتحال اس وقت جمہو اور کشمیر کے الگ الگ علاقوں میں بنی ہوئے ہیں کہ سیلا بھی صورتحال ہے اور پھل وغیرہ ٹوٹ کر کے گرنے کی تصاویر لگاتار نظر آ رہے ہیں اس وقت جو آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے وہ جمہو کے ایک گاڑی گر نامی علاقے میں ہے جہاں پر موصلہ دھار بارش کی وجہ سے سیلا بھی صورتحال بنی تو ایک پل جو ہے جو پختہ پل تھا وہ ٹوٹ کر کے اس طرح زمین بوس ہو گیا ناظرین ایک اور ویڈیو کے حوالے سے میں خبر رکھوں آپ کے سامنے اس وقت جو ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے فلسطینی نے فتح تقوی کے ایک علاقے میں ایک اسرائیلی آبادکار کو چھوڑیاں مار کر کے قتل کر دیا یعنی چاخوزنی سے اس کو قتل کر دیا ہے اس کے بعد سے اسرائیلی پولیس نے پورے علاقے کی ناکابندی کر کے فلسطینی نوجوان کی تلاش شروع کر دیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک شخص کو پکڑنے کیلئے پوری طرح سے ناکابندی کر کے پورے علاقے کی فلسطینیوں کو جھمیلے میں ڈال دیا ہے اور سب کو تقلی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر طرف جو ہے پولیس ہی پولیس نظر آ رہے اور ہر طرف ناکابندی یہ حالات ہیں ایک فلسطینی کو جو ہے مارنے کے بعد یہ صورتحال یہاں پہ پیدا ہوئی ہے چھوڑا زنی کی وجہ سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر دن کتنے فلسطینیوں کے لوگ مارتے ہیں ہر دن اس طرح کبھی شکل و صورت یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملتی کہ مارنے والے کو پکڑنے کے لیے اس قدر جلدی دکھا ہے اسرائیلی فولیس ناظرین ادھر مہاراشتہ کی ممبئی سے خبر یہ آ رہی ہے کہ کانشٹیبل نے ایک کالیج کی طالبہ کو لگاتار بلیک میل کر کے اس کا استحصال کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے علاوہ لڑکی کی جو ہے منگنی بھی ہو چکی تھے لیکن اس کے ساتھ جو اس نے بلیک میل کر کے لگاتار اس کے ساتھ جو اتحچار کر رہا تھا اور جسمان استحصال کرتے ہیں اس کو ریپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا ویڈیو بھی جو ہے اس نے اس کے منگیتر کو بھیج دیا ہے جس کی وجہ سے حالات بہت خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کانشٹیبل کی شناف رویندر دابھڑے بتایا گیا ہے جس کے عمر 32 سال بتائی گئی ہے اور یہ معاملہ جو پیش آیا ہوا ہے یہ اورنگ آباد زلے میں پیش آیا ہے جہاں پر جو ہے اس وقت کانشٹیبل اور پولیس افسران کے خلاف بہت زیادہ غصہ دکھائے دینے لگایا ہے اس نے جو ہے پوری طرح سے طالباء کو پریشان کیا پھر اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بنائے اس کی پھر ویڈیو بنائے پھر اس کے بعد جو ہے لگاتا ہے اس کا جسمانی استحصال کرتا رہا جب اس کی منگنی ہو گئی تو منگیتر کو ویڈیو بھیج کر کہ اس کو مزید بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا تھا یہ جو ہے الزام لگا ہے اورنگ آباد زلے کے ایک پولیس افسر پر ناظرین آیودھیا مسجد تعمیر ابھی شروع بھی نہیں ہوئی کہ کچھ وکلہ کو جو ہے پیٹ میں در شروع ہونے لگا ہے جی ہاں بابری مسجد کا متبادل مسجد دھنیپور میں بنانے کیلئے سرگرمیاں تیز ہو گئی لیکن تعمیراتی کام شروع ہونے سے پہلے ہی اتر پردیش سنی سنٹرل وک بورڈ کے ذریعے تشکیل ٹرسٹ انڈو اسلامیک کلچرل فانڈیشن تنازع کا شکار ہو گیا دراصل اسٹرسٹ کو مسجد تعمیر کے ساسط آیودھیا کی متنازع زمین کے بدلے حاصل پانچ اکڑ آرازے میں بننے والے اسپیتال اور کمیٹی سنٹر بنانے کی ذمہ داری بھی دی گئی اب کچھ اکلہ نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر کے کہا ہے کہ اسٹرسٹ میں سرکاری نمائندہ بھی ہونا چاہیے عرضی وکیل ششور چترویدی اور کرونیش شکلہ کے ذریعے داخل کی گئی ہے جو کہ آیودھیا معاملے میں ہندو فریخ کی پیروی کر رہے تھے انہوں نے داخل عرضی میں کہا ہے کہ آیودھیا میں امن و امان اور خیر سگالی بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مسجد تعمیر کے لیے تشکیل ٹرسٹ میں سرکاری نمائندہ شامل ہو اس میں ہی بھی کہا گیا کہ یو پی حکومت نے عدالت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آیودھیا ظلہ واقع دھنیپور گاؤں میں سنی وکبور کو پانچ اکڑ زمین دے دے نہیں ہے جس پر قور کیا جانا چاہیے تو ناظرین یہ ہے ایک تو مسجد چھن لی گئی اب دوسری جگہ بنا رہے ہیں تو وہاں بھی جو ہے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر کے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی جانب تو نہیں دیکھ رہے لیکن ظاہر سے بات ہے کہ یہ لوگ جن لوگوں نے سامنے والی فریق کا جو ہے ساتھ دیا تھا وہ اب کس طرح سے جو ہے دخل اندازی کر سکتے ہیں کئی سے ٹرسٹ میں جو مسجد کے لیے بنائی گئی ہے کیا کوئی ایسا فریق تھا جو رام مندر ٹرسٹ بنتے وقت جو ہے ان کو جو ہے دخل اندازی کی تھی وہاں کوئی دخل اندازی نہیں دیا تھا تو پھر یہاں دخل اندازی دینے کا مطلب صاف ہے کہ یہ لوگ جو ہے پیچھا چھننے والے نہیں ہیں بہر کر ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں الیکشن کمیشن پر کچھ دن پہلے یہ الزام لگا تھا کہ الیکشن کمیشن نے پولیس کو نوجوانوں کی گرفتاری میں آسانی بنے ایک بہت بڑا اور سنگین الزام تھا جس کا اس وقت جو ہے انکار کر دیا گیا ہے کمیشن کی جانب سے تفسیرات میں آپ کو بتاؤں تو الیکشن کمیشن نے سوما اور کوئی اس الزام پر وضاحت دی جس میں کہا گیا ہے کہ کمیشن نے دہلی فسازات سے متعلق گرفتاریوں کے لیے دہلی پولیس کے ساتھ ووٹر لیشت سے جانکاریاں شیئر کی ہیں کمیشن نے کہا کہ اس نے دیگر سرکاری محکموں کے ساتھ ووٹر لیشت فوٹو شناختی کارٹ شیئر کرنے کے سال دوہزار آٹھ کے اپنے گائیڈ لائن سے کسی بھی طرح انحراف نہیں کیا ہے کمیشن نے دعویٰ کیا کہ اس طرح کے خبریں بے بنیاد ہیں لیکن الیکشن کمیشن ان خبروں کی تفسیلات نہیں دی جن کی وجہ سے ان کو جواب دینا پڑا حالانکہ یہ جواب کارکن اور صحافی ساکیت گوکلے اور دیگر کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایسے کچھ پوش سامنے آئینے کے بعد جن میں الزام لگایا گیا کہ اس سال کی شروع میں دہلی مہمی تشدد کی جانچ کے لیے دہلی پولیس کو ووٹر لیشت کی تفصیلات شیئر کرنے کی سلسلے میں الیکشن کمیشن نے خود اپنے ذابطوں کے خلاف ورزی کی ہے گوکلے نے الیکشن کمیشن کی جانب سے بارہ مارٹ دوہزار بیس کو دہلی کے چیف الیکشن افسر کو لکھے ایک مصدقہ خط کو شیئر کرتے ہوئے کہا کمیشن نے اپنے ذابطوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے شمالی مشتق دہلی کے تمام لوگوں کے فوٹو اور پتے دہلی پولیس کے ساتھ شیئر کیا ہے تو ناظرین ظاہر سے بات ہے کہ پولیس کو ووٹنگ لیشت شیئر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پولیس چنچن کر کے مسلمانوں کو نشانہ بنائے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی الزامات لگتے رہے اور پولیس کمیشن کو جو پوری طرح گھیرہوں میں لیتے رہے کہ پولیس کو آسانی پیدا کرنے کے لیے آخر کہاں تک جو ہے ووٹنگ لیشت کو شیئر کیا جا سکتا ہے اور اس پر ایک لمبی بحث بھی ہوئی تھی اس کے بعد الیکشن کمیشن کی عوضات آئی کہ اس نے ایسا کوئی قدم نہیں کی اٹھایا اور نہ ہی جو ہے اس نے اس کی خلاف ورزی کی ہے اور نہ ہی پولیس کو کسی طرح کی جانکاری مہیا کی ہے یہ اس کا جواب دو دن پہلے آیا تھا جو اس وقت سرقیوں میں چھایا ہوا ہے ناظرین آئیے آج ترکی میں صدر رجب تیوردگان نے یونان کو پھر سے خبردار کر کے صاف طرح پہ کہا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں تو کرتے بھی ہیں ترکی کے صدر رجب تیوردگان نے یونان کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرنے سے گریس کرے جو اس کی بربادی کا باعث بن سکتے ہیں ترک صدر کی جانب سے ایتھنس کے لئے سخت پیغام بودھ کو اس وقت سامنے آیا جب یونان نے چند گھنٹوں قبل فرانس اٹلی اور قبرس کے ساتھ اس خطے میں فوجی مشقوں کے آغاز کا اعلان کیا تھا حالیہ ہفتوں میں دونوں ہمسائم مالک کے مابین کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور یونان کی جانب سے اپنی اتحادی ممالک کے ساتھ بہرہ روم میں جنگی مشقوں کے اعلان نے انقرہ کو مزید مشتہل کر دیا ہے صدر رجب تیوردگان نے ان ممالک کو خبردار کیا ہے کہ مشرقی بہرہ روم میں ترکی کسی کو کوئی رعایت نہیں دے گا ایک ہزار اکہتر میں جنگ مالازگٹ جب سلطنت عثمانیہ سے قبل ترک قبائل نے بازنتینے کو شکس دی تھی اس کی سالگیرہ کے موقع پر کتاب کرتے ہوئے صدر ایدگان نے صاف کہا کہ بہرہ روم بہرہ ایجین اور بہرہ اسود میں ترکی کسی بھی اس چیز سے دستبردار نہیں ہوگا جس پر ہمارا حق ہے انہوں نے ٹیلی ویجن پر اپنے خطاب میں مزید کہا ہماری نظر کسی اور کے علاقوں خودمختاری اور مفادات پر نہیں ہے لیکن ہم اپنے خطے میں انہیں کوئی رعایت بھی نہیں دیں گے ایردگان نے نیٹو کی اتحادی یونان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے طریقوں کو تبدیل کریں اور ان غلطیوں سے بچے جو ان کے لئے تواہی کا راستہ ثابت ہو سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب دیکھیں کہ ترکی اب ایک ایسا ملک نہیں ہے جس کے صبر عظم اور حمد کا امتحان لیا جا سکتا ہو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں گے تو ہم اس کا عملی مظاہرہ بھی کریں گے اور اس کی قیمت ہم آدھا بھی کریں گے یونان اور ترکی کے درمیان سابقہ قسطنطنیا اور موجودہ استنبول میں بازنتینی ورسے کے مساجد میں تبدیل کرنے پناہ بزینوں کے مسئلے اور دیگروں پر اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں جس سے خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ تازہ ترین دھنکی آج پھر انہوں نے رجب طریب اردوگان نے ان لوگوں کو دی ہے جو لوگ اس وقت یونان کے ساتھ مل کر مشقیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ کر رہے ہیں ناظرین ادھر پاکستان سے خبر آ رہی ہے کہ سیلاب کی وجہ سے نوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور کراچی کی سڑکوں پر سیلاب کا منظر نظر آ رہا ہے اور پاکستان کی سووے سندھ کی راتدانی کراچی میں مسلسل دوسرے منگل کو بھی جاری بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور تمام معاملات زندگی درہم برہم ہونی کی وجہ سے اس وقت جو رستے مر لوگوں کو الگ الگ انداز کی تصویریں اس وقت شیئر کی جا رہی ہیں ناظرین میں آپ کو اس وقت بتاؤں بیہار کی کچھ تصویریں دکھا کر کہ پھر آپ لوگوں سے اجازت لوں کہ بیہار کے اراریہ میں بڑا حادثہ پیش آیا یہاں لوہے کا کافی پرانا پل اچانک سے بکرا نامی ندی میں سما گیا اس دوران پل کے گرنے سے ایک ٹریکٹر مسافروں سے بھرا ایک آٹو ندی میں جا گیا ہے اور یہ تصویریں اس وقت سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہیں اور آپ نے بھی اس کا نظارہ دیکھا ہوگا واقعہ اراریہ کے جوکی ہارٹ ڈیوجن کے آداغ ہارٹ کا ہے اطلاعات کے مطابق انگریزوں کے زمانے میں بنا لوہے کا پل اس وقت ندی میں سما گیا ہے جب پل سے ہو کر ٹریکٹر اور آٹو جا رہا تھا اس حادثے میں یہ ایک درجن سے زیادہ لوگوں کے دھوبنے کا اندیشہ بھی ہے حادثے کے سات گھنٹے کے بعد پور نیا سے انڈی آری ایف کی ٹیم جائے حادثے پر پہنچی تھی جس کے بعد لا پتہ لوگوں کے لاشوں کے تلاش پھر حال تک جاری ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے بحار کے ترقیات اور جب آسمانی ہو یا زمینی جب اس طرح کے آفتیں آتی ہیں تو پھر نقصانات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے لیکن حکومتیں ہیں کہ وہ اپنا ہی دعویٰ کرتی پھر نظر آتی ہیں بہر قیف ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رحم محبت کا حسین عزاز پایا ہے تم ہی ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عزیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات